بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میراج یوٹیوبی ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں غیر ملکی اور ملکی خبریں اس کی بڑی وجہ دیکھیں کہ قطر نے پاکستان کو جگانے کی بلکہ قطر کے امیر کی جب بھی ٹونی بلنکن کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اس میں پھر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر آمد ہوئی تفصیلات کیا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل کھیل کیا ہے افغان حکومت نے امداد پاکستان کی ٹھکرا دی اور جلی مقابلوں کا ماہر پاکستانی آبد باکسر اس کی کیا باردات ہے اسرائیل کے یار کیوں پاکستانیوں کو پاکستان میں گرفتار کر رہے ہیں اور سائفر کی کہانی میں کچھ نیا مواد آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی سی سی ممالک یہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں اور قطر کو سامنے رکھ رہے ہیں پاکستانی سکول بد ہو رہے ہیں آپ کو پھتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے اور عمران ریاض کہاں ہیں اس پر ابھی شاہین صحبائی اور میاں علی شفاق کے درمیان جو ٹویٹس کا معاملہ ہے یہ اس پورے واقعے کی تفصیل میری بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل عمران ریاض کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور انڈیا پاکستان کا میٹ جو بائیکار چل رہے ہیں لیکن سب سے پہلے سائفر کے معاملے پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں یہ اسی طرح امریکہ پاکستان میں ہمیشہ اپنی لابی مضبوط کرتا ہے پہلے اپنے ایجنٹ سی آئی ہے کہ بڑے بڑے اہم عدوں پر لائے جاتے ہیں پھر ان سے تمام کام کروائے جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں میں ابھی آپ دیکھیں فیصل ترمزی جو سائفر کے کیس میں گواہ ہے اس کی ابھی نواز شیف کے ساتھ ملاقات آپ نے دیکھی اور اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے سائفر کو چھپانے والے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے شاہ محمود قریشی کے سامنے جب یہ معاملہ آیا امریکہ میں صفیر جو اسد مجید ہے اس کے ساتھ آپ کو بتایا ہے عام روز ملا کی رپورٹ وزیر خارجہ کو پیش کرنا ہے اس میں جب یہ سائفر کے بارے میں سوال ہو تو شاہ محمود قریشی بڑے حیران تھے کہ ایسا تو کوئی سائفر اس کی نظر میں نہیں آیا پھر اس کے بعد تفتیش کی گئی اور وزارت خارجہ میں جو موجود افسران جنہوں نے جان بوجھ کر چھپایا تھا انہیں شاہ محمود قریشی نے بلا کر کافی رگڑاوی بڑے منجے ہوئے پرانے وزیر خارجہ رہے ہیں جانتے ہیں یہ واردات کس طرح کی جاتی ہے پھر ڈی کلاسی فائیڈ شکل میں سائفر عمران خان تک پہنچایا گیا عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ کروائی اس میں دیکھیں یہاں بڑا ہے معاملہ جب سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی تو عمران خان کے ساتھ ڈاکٹر شیری مزاری بھی موجود تھی اب یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ شیری مزاری کا ایک بڑا خاص رویہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بڑی کھل کے بات کرتی تھی جنرل باجوا کو وہاں اس نے ٹھیک ٹھا قسم کا رگڑا لگایا کہ آپ پہلے ہندوستان کے معاملے پر ڈر گئے ان کا جہاز نہیں گرانے دیا آج آپ امریکہ سے ڈر رہے ہیں آپ چوڑیاں پہن لیں اب یہ جنرل باجوا کے دل پر یہ الفاظ لگے اور اس کے بعد اس نے پھر ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے شیری مزاری کو انہوں نے نشان عبرت بنایا بڑی پڑی لکھی منجی ہوئی دنیا کی انیورسیوں میں پڑھانے والی بے بسی اور لاچاری کی تصویر بن گئی امران خان نے شیری مزاری کو بھرپور اس میٹنگ میں بیک کیا اور باجوا کو حقیقی منوں میں پسینے آئے سخت اور تلخ سوالات تھے یہاں بھی جنرل باجوا نے یہی موقف رکھا ہوا تھا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور دھمکی تک دی کہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ بنے گا خان صاحب کے خلاف کابینہ کی میٹنگ کے بعد جو جنرل باجوا کی وان وان میٹنگ ہوئی امران خان کے ساتھ اس میں امران خان کو اس نے دھمکی دی کہ یہ سائفر اگر یہ تمام معلومات کہ ہمیں امریکہ کس زبان میں بلاتا ہے تو وہ آپ کو زبان تو پتا ہے ساری تو یہ پھر آپ کے لئے کیس بنے گا اور آپ یاد رکھیں گے امران خان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں امریکہ سے نہیں اور پھر جنرل باجوا نے وہی کیا جو بنگال میں اس وقت سب سے مالدار علاقے سراجل دولہ کی حکومت انگریز چھونیاں بنانا چاہتے تھے سراجل دولہ کو اٹانے کے لئے میر جعفر بنایا پچپن ہزار فوج ایک طرف اور پینتیس سو فوج ایک طرف جنگ شروع ہوئی تو بنگال کی پوری فوج نے اتھیار ڈالی کیونکہ سپہ سالار غدار تھا بعد میں وہ حکمران بنا میر جعفر بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا آج اس کی نمک حرام ڈیوڑی کے بار لوگ گزرتے ہوئے تھوکتے ہیں ٹیبو سلطان کے خلاب بھی میر صادق نے یہی کیا کھلے کے دروازے کھولے اس پہ بھی لوگ تھوکتے ہیں آج اچھا مزے ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کا جو پہلا ڈکٹیٹر سکندر مرزا تھا وہ اسی میر جعفر کا پڑپوتا بھی تھا اور آج تاکہ ان کی نسلیں پاکستان میں بڑے احدوں پر کام کر رہی ہیں اسی طرح انگریز کے وفادار مسلمان حکمران بھی ہیں اس حوالے سے دیکھیں سب سے جو اہم کردار ہے وہ ہے قطر کا اب یہ کردار قطر کا منفی کردار ہے امریکہ کا وزیر خارجہ ٹونی بلنکن آپ کو پتہ ہی وہ علال اعلان بات کرتا ہے کہ میں امریکی وزیر خارجہ کی احسیت سے نہیں یہودی کی احسیت سے یہاں ہیں چھے ممالک کے مذاکرات ہیں آپ دیکھیں کسی مذاکرات میں آپ جائیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں پاکستانی نہیں ہوں تو اس مذاکرات کی کیا اہمیت رہ جائے گی آپ ایک بقیدہ پارٹی بن رہے ہیں بارال یہ چھے مختلف ممالک کے دورے پر ہیں اس کا بظاہر اعلان تو یہی ہے کہ سیویلینز کو کم سے کم نقصان ہو لیکن ساتھ ساتھ ان کی بیانات کو دیکھیں کہ جی اسرائیل کا حق ہے یہ اپنا دفاع کریں انہیں جو چاہیے کریں اسرائیل جو کر رہے ٹھیک کر رہے اپنی جان بچا رہے اپنے لوگوں کی جان بچا رہے ملک کوئی بھی ملک اس وقت کہتے ہیں جی اسرائیل کی جگہ پر ہو تو اس کو یہ حق ہے وہ جو مرضی کریں قطر یہ چاہتا ہے کہ ڈیڑھ سو بندے اس وقت جو اسرائیل کے ان کے پاس موجود ہیں فلسطین کے انہیں کسی طرح رہا کر رہے جائیں ان کے طریقے باردات دیکھیں کہ ہوتا ہے قطر کا تمام گروپس کو بڑے رہنماؤں کو پہلے پناہ دیتی ہیں جس طرح نوارشی کو سعودی عرب نے پناہ دی سری لنکا کے راجہ پاکسے کو پناہ دی افریقہ کے تمام کرپٹ لوگوں کو یہ پناہ دیتے ہیں تکہ وقت آنے پر ان کا استعمال کیا جائے فلسطین کے تنازے میں بھی جو پارٹیاں موجود ہیں انہیں پناہ دی گئی یہ ایک راستہ کھلنے کی درمیانی راستہ مفاہمت کے نام پر مذاکرات کے نام پر آپ کو افغانستان کا معاملہ بھی یاد ہوگا یہاں سولہ مہینے مذاکرات چلتے رہے ہیں اس وقت بھی فلسطین کا سب سے اہم رہنما ان کے پاس موجود ہے ان کی پوری تفصیل ہے وہ میں اگلے وی لاغ میں کسی میں کور کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں قطر کا کردار جو انتہائی پورا سرار ہے آج بھی دیکھیں پاکستان میں جو گلف کو گلف آپریشن کاؤنسل جی سی سی اس کے ساتھ ممالک ہیں بہرین، قویت، اومان، قطر، سعودی عرب، عرب امراض یہ وہ ممالکیں انہیں ہمیشہ بوزو مرودنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ستامن اسلامی ممالک کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی آپ کو پتہ ہی وہ نا نظر آنے والے ایجنٹ اس کی میں مثال دیتا ہوں قطر ابھی پاکستان کا دورہ کر کے اس نے استعمال کیسے کی کہ انہیں تباہ و برباد کسی ملک کو کیسے کرتے ہیں پہلے میں وہ بتاتا ہوں قطر نے امریکہ یہ کہنے پر آپ کو پتا ہے پروکسی وار فنڈ میں سارا پیسہ شام کو تباہ کرنے کے لئے لگایا ہے وہاں تنظیموں کو دیا اب عرب دنیا میں سب سے پرانا شام آپ کو بتاہ تہذیر خوبصورتی ذہین لوگوں کا ملک آج اس کے حالات دیکھیں پھر قطر کا آپ یہ کردار دیکھیں اچھا یہ تو روس موجود تھا جس نے بشار الاسد کو بیس سال ہٹنے نہیں دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کی ریاست فلائی ریاست تھی لیبیا قضافی وہاں سے اٹھایا پیسہ قطر دیتا رہا ساری فنڈنگ کرتا رہا اور قضافی کے مل لیبیا کا حال دیکھنے تو وہ برباد اسی طرح دیگر ممالک میں قطر نے بڑی فنڈنگ کی ہوئی ہے افغان حکومت کے ساتھ ان کے معاملہ لیکن یہ جنون کام نہیں کرتے اگر انہوں جنون کام کرنا ہو تو افغانستان کو پیسہ دیتے لیکن کبھی نہیں دیا امریکہ نے ابھی بھی ان کے ساتھ عرب ڈالر دبائے ہوئے ہیں اور قطر حقیقی معنوں میں اگر امت مسلمہ کی مدد کرتا فلسطین کو سارا پیسہ دے لیکن انہوں نے جب پیسہ دیا تو امریکہ کے کہنے اسرائیل کی کہنے پر انہی لوگوں کے جنون کے ساتھ لڑ لے ہیں تو یہ بہت بڑے پلوٹ بناتے ہیں پاکستان میں کی جو آمد ہے یہ دیکھیں پروکسی وار کا کھیل شروع ہو سکتا ہے فنڈنگ شروع ہو سکتی ہے یہ خدا نہ خواستہ معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں امریکہ قطر کو دوبارہ یہ کام سوپ رہے کہ فنڈنگ کرو اور ایک ایک ڈالر جہاں پاکستان میں دانتوں سے پکڑنا پڑا ہے قطر نے یہاں پہ آکے سیاسی معاملات میں اور ان میں اگر فنڈنگ شروع کر دی تو یہ کام بڑا خطرناک ہو جائے گا افغان حکومت ان کی واردات سمجھ کی تھی اور وہ پاکستان کی ابھی دیکھیں افغانستان میں زلزل آیا بڑی تباہی ہوئی لیکن وہ غیرتمندی کا انہوں نے مظاہرہ کیا پاکستان کی امداد دینے سے انکار کیا پاکستان نے پندرہ ہزار کمبل پچاس ٹینٹ اور وہاں آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ تیارہ بے یہ امداد کہہ رہے تھے ہمیں افغان حکومت نے ریکویسٹ کی یہ نگران وزیراعظم نے ٹویٹ کی انہوں نے افغان نے فوراں انکار کر دی ہم نے نہ درخواست کی بلکہ مزاق اڑایا کہ رکھیں امداد اپنے پاس یہ آپ کو ضرورت ہے ایک طرف آپ لاکھوں افغان بشندوں کو سمیت غیر کرونی لوگوں کو فلسطین کی کریں لیکن وہاں نام لینا ان کا مشکل وہ ان کا حاشم ڈوگر پنجاب کا ٹی وی پہ بیٹھ کی کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشی مسائل کا حل ضروری ہے فلسطین کا مسئلہ ہمارے لئے کچھ نہیں اہمیت رکھتا یہ موقف کھل کے انہوں نے اپنا بتا دیا کہ اسرائیل کی مدد اور یہ ڈالر دھائی سو تک لانا اور نواز شریف کے خاتے میں ڈال کے کریم مریشت نے بڑی ٹھیک کر دی اپنے اقتدار کو طول دینا نواز شریف اور دیکھیں ان کے اتحادی ممالک وہی ہیں برطانیہ امریکہ اور اسرائیل ہندوستان اس کے ساتھ ہے اب انہیں اگر اتنے پیسے چاہیے کہ وقتی طور پر یہ تاکہ کہیں کہ دیکھیں نواز شریف نے ملک بدل دیا نعرہ کامیاب کر لے ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں بیجنے کو مسلم نیلون پیپس پارٹی فضل و ریمان یہ فلسطین کے زیر جگچہتی انہوں نے ایک جلوس نہیں نکلا کیوں تحریک انصاف کو یہ گرفتار کر رہے ہیں یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ دیکھیں یہ اب ایک سو باون افراد کا لشکر لاکہ نواز شریف دوبارہ پاکستان پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے نواز شریف کے سر پر دھاگے سے تلوار سپریم کورٹ کی جہاں باندھی وہاں شہباز شریف کے سر پر دبائی سے عابد باکسر کو اٹھا لائیں یہ شہباز شریف کے خلاف وادہ معاف گواہ تھا اور بتائے گا بھی یہ دیکھیں شہباز شریف نے کس طرح جالی پولیس مقابلے کروا یہ دونوں بھائیوں پر کمپنی نے بلیک میلنگ کے لئے تلوار رکھی کہ جب یہ تھوڑا سا ادھر ادھر رہنا کی کوشش کرنے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے سات دفعہ انہوں نے ایسے کیا عابد باکسر کو بلا کر جالی مقابلوں کی انکوائری اب یہ شہباز شریف کے سارے کیسز موجود ہیں بڑے بھائی کو نواز شریف کو انہوں نے عرشد شریف کے کیس میں اب ملکی اور انٹرنیشنل آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ جو کام کروانا چاہیں گے ان سے وہ کرنے کو تیار ہوں گے نواز شریف کے سر پر برطانی تلوار موجود ہے عرشد شریف کیس کی ایم آئی سکس کی رپورٹ یہ تاحیات ایجنٹ ہے اور سپریم کورٹہ بلا گئے تو پورا خاندان دیکھیں اب شاہی خاندان سعودین کے ساتھ نہیں ہیں سیف و رحمان کے ذریعے جو قطر کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اب ان کے رشتہ ٹوٹنے کے پر ختم ہو چکے ہیں اب ان کے پاس امریکہ برطانیہ ہندوستان یہ تین آپشنز ہیں اسی لئے نواز شریف کو اس طرح لانچ کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر لانچنگ پیڈ بنا کے کہ یہ جا کے پاکستان کو وہ تباہی کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا اسے جاری رکھیں اور ایک ریاست اس طرح کی بنائیں معاشی طور پر ٹوٹی ہوئی جو ہندوستان کی ایک ریاست بن جائی یہ تین ہفتوں میں ڈالر زخیرہ کرنے ہیں آپریشن کرنے ہیں پیسہ بلیک مارکٹ سے گرا کے یہ اپنا پیسہ مارکٹ میں ڈال رہے ہیں ورنہ پیٹرول سستہ کیوں نہیں ہو رہا بجلی سستی کیوں نہیں ہو رہا ٹیکسز ماف کیوں نہیں ہو رہے مہنگائی دس ویسد تر کیوں نہیں ہے اگر سارے مسائل ڈالر کے گرنے سے اور چڑھنے سے ہیں تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ دیکھیں تعلیم انہوں نے پہلا شکار کر دیا پنجاب کے تمام سکول بند سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ ہوتے ہوئے صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے عوام سے وہ جو فلائی ریاست عمران حان بات کرتا تو وہ خواب چین لیا انہوں نے بنانا کیا ہے ہندوستان کی کالونی یہ سارا جو سٹیج ڈراما نوازشی کو الیکشن میں لانے کا مقصد صرف اور صرف وہی ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی دیکھیں افغانستان سمیت چین روس ایران ترکین سب سے تعلقات آپ کے تقریبا ختم ہیں ابھی تو عمران خان کا آرٹیفیر انٹیلیجنس پیغام ہی نہیں برداشت کر سکے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ عدالت کے مسلسل کہنے پر ایک جھلک عوام کو دکھانے سے ڈرتے ہیں طاقت کا یہ عالم ہے ان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ہندوستان کا دیکھ لیں کہ مسجد کے اندر وہ ہندوستانی گھس کے آئی جی پنجاب عثمان نربر تسلیم کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی راج شامل ہے جب چاہے جہاں مار دیں اسادزہ کو یہ زلیل کر رہے ہیں پاکستان کے تمام آپ کو پتہ ہے اب یہ وہاں پہ ہندوستان میں یہی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ میچ کھلنے جا رہے ہیں پاکستان ہندوستان کا میچ ہندوستان کہتا ہے کہ یہ ہمارے سپاہیوں کو مارتے ہیں مطلب مجھے تو یہ نہیں سمجھا دی کون سے مارتے ہیں آپ تو گھس کے ان کے بندے ماری جا رہے ہیں بارہ وہ انڈو پاکستان میچ کینسل کرنے کی بات چل رہے ہو کہتا ہے کینسل کریں میچ اس کو نہیں کھیلنے اب یہاں پر دیکھیں عمران خان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں جب معاملات انسان کی اوقات سے بار ہوں تو پھر انسان اللہ پر چھوڑتا ہے کچھ معاملات اللہ خود دیکھتا ہے دیکھ لیں مثال کے طور پر حمداللہ نے عمران خان کو لنگڑا کہا تھا کوئی یاد ہوگا اس کا انجام دیکھ لیں پریس کانفرنس کرتی تھی مریم نواز جمائمہ کے بارے میں ریحام خان کی طلاق پر پہلے اپنی طلاق ہوئی پھر اپنے بیٹے کی طلاق ہوئی اللہ معاف کرے دیکھیں فضل و رمان جہودی کہتا تھا خود اللہ نے اس کے مو سے ایسی باتیں نکلوائیں جو کوئی شعور بندہ نہیں اس حالات میں کر سکتا وہ بلاول بھی سیلیکٹڈ 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 کرتا تھا آج وزیر خارجہ بنا تو اس کے اپنے ہاتھوں کی کہتے ہیں نا ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھول نہیں پڑ لیں تو اللہ ہر جگہاں مدد نہیں کرتا اب آپ چوبیس کروڑے چند لوگوں کے سامنے سراجل دولہ کی فوج کی طرح تھے آرڈالیں تو پھر اللہ کیا مدد کرے گا وہ تو تین سو تیرہ جو حق پہ کھڑے تھے وہ کمزور تھے مقابلے میں زیادہ تھے اس نے مدد کی آپ تو طاقتوار ہیں آپ کی کیا مدد کریں اچھا اب یہاں پہ جبری گمشدگی اور انٹرویو کے لیے بھی دیکھیں بات کریں تو اس پہ ابھی میں پڑھ رہا تھا شہباز گل نے عدالت میں جج کو اپنی کمیز اٹھا کے دکھائی تھی لیکن ججز کے اندر یہ جورت نہیں بلا کے پوچھتے تو فرخ حبیب کا کیس ہو یا کسی اور کا بھی کیس ہو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور جنرل باجبہ کی خاص زد ہے ان تمام بشرا بی بی شہنی مزاری شہباز گل ان تمام لوگوں سے ابھی رحیم یار خان میں نواز چانڈیوں کو جس طرح انہوں نے اٹھایا فرخ حبیب کو جس طرح اٹھایا ان کے بچوں بزرگوں کو حقیقے معنوں میں جس طرح ان کے نام لے کے کہ ان کی لاشتوں میں باہر ملیں گی صرف وجہ خان کی وابستگی خان کے ساتھ جڑے ہوئے عثمان ڈار صداقت بازی یہ پورا ایک نام پورا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے جس طرح جو حالات فلسطین میں ہو رہے ہیں پاکستان میں انہوں نے یہی حالات بنائے اب میں عمران ریاض کے معاملے پہ بات کرنا چاہتا ہوں شاہین سبائی صاحب نے جو ٹویٹ کی اور میاں اشواق نے دونوں قابل اعترام لوگ ہیں شاہین سبائی آپ کو بتا ہے پچاس سال جربہ رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں عمران ریاض سے محبت کرتے ہیں عمران ریاض کے وکیل میاں اشواق کا بھی معاملہ ہے وہ عمران ریاض کا دوست ہے اس کے لئے سب سے مقدم عمران ریاض ہے صحافت یا دیگر معاملات بعد میں اور پاکستان کی عمام ہے ایک طرح وہ عمران ریاض سے حقائق سننا چاہتی ہے سچ سننا چاہتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اب عمران ریاض کے گھر والے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ اپنے پیارے کی قربانی مزید نہیں دے سکتے پانچ مہینے کے بعد ابھی بارہ تینہ دن اسے گھر میں آئے ہوئے ابھی پہلے میرا خلال میں اپنی زندگی اپنے معاملات اپنی صحت کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے جو ان کا حق ہے پسے پردہ بہت سی ایسی چیزیں جو پبلک میں نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران ریاض کو فیلال آپ لوگ ذینی جسمانی طور پر ٹھیک ہونے دیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے دیں کسی بڑے امتحان میں نہ ڈالیں ہیں تو دیکھیں گوشت پوس کا بنا ہوا ہڈیوں کا بنا ہوا انسان ہے کوئی لوئے کا ٹرمنیٹر تو ہے نہیں نہ یہ کوئی فلم ہے یہ حقیقت ہے اور ظالم آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ اسرائیل ہو یا وہ پاکستانی اسرائیلی ہوں یہ سارے آپ جانتے ہیں اب جتنے اچھا لوگ کہتے ہیں ظالم جتنا مرضی طاقتور ہو یا طاقتور جتنا مرضیر ظالم ہو دونوں کا انجام سکندر مرزا زیال حق مشرف یہ وہی ہے یا گمنامی کے ہندیروں میں کئی کبنے چھپا کے بنانا کیا رات کو وزکی کی سانین کی گولیاں تو کوئی اولاد یا تو گول آئٹم بن جاتی ہے یا پھر ان کی آنکھوں کے سامنے زندگیوں کے سامنے ان کو سکون چھن جاتا ہے جتنی مرضی دولت گاڑی ان کو نید نہیں آتی بیماریاں ایسے گھیرتی ہیں ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال کی دور لگی رہتی ہیں تو اس پر اتنی فکر نہ کریں اللہ انشاءاللہ دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کو بارا لہوش آئی تھوڑی سی کنٹونمنٹ کی جگہ فوج کو خاص مقصد کے لیے دیئے جو شاپنگ سینٹرز ہیں اس پر قاضی فائز نے پہلا حملہ کیا ہے پروفیشنل ٹیکس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا اب دیکھیں ان کی جورت آگے بڑھتی ہے یہ وہ یہیں پر خاموش ہوتے ہیں بیسے سپریم کورٹ میں جو ابھی پریکٹس اور پروسیجر والا بل ہے اس میں جو ماضی میں اپیل دینے کی شک مسترد ہوئی وہ نواز شیف کو جن ججز نے نائل کیا تو اس میں اب صرف جسٹس اجازالحسن رہ گئے ہیں اب اس بات کو اب مال نے دیکھیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا انہیں خود سپریم کورٹ کو سمجھ نہیں آئی قاضی فائز صاحب کو پانچویں سماعت پر جسٹس آئیشہ ملک نے بار بار کہا تھا کہ فل کورٹ اگر یہ سارا سن رہی ہے تو اپیل کا حق کس کے پاس جائے گا کس فورم پہ جائے گا تو قاضی فائز صاحب نے کہا تھا یہ اللہ میاں کے پاس جائے گی یہاں مفروضوں پر بات نہ کریں قاضی فائز صاحب کو اندازہ نہیں تھا یہ آٹھ ساتھ سے فیصلہ بدل سکتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر مستقبل میں جب ہو گا تو دیکھی جائی لیکن یہ ہو گیا قاضی فائز صاحب کے اب بیان ہے کہ یہ میری غلطی ہے مجھے فل کورٹ نہیں بنانا چاہیتا ہے یعنی نواشی کا چپٹر کلوز سمجھے آپ آپ وہ بدماشی کرتے ہیں طاقت سے لاتے ہیں زور زبردستی سے اس کو زبردستی گسیڑتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن جو مرضی یہ کرنے آپ کو پتا ہے ایک منصوبہ ان کا ایک منصوبہ اس کا اور کامیابی انشاءاللہ اس کی اگلے وی لاغ میں تفصیل سے فلسطین والے معاملے پر بات کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی تب تک کے لئے جائز نہیں اللہ حافظ